رام مندر نرمان کے لیے آج کا دن ایتی حاسک ہے گربری نرمان کی آدھار شلعہ رگ دی ہے مکہ مندری یوگی آدھتنات نے گربری کے شرعہ نیاز کرنے کے بعد سی این بیوگی آدھتنات نے کہا ہے کہ رام مندر بھارت کا راشتر مندر ہوگا انہوں نے کہا کہ سیکنوں ورش کا انتظار ختم ہونے والا ہے اور تیزی سے مندر کے نرمان کا کام ہوگا اور اس وقت ہمارے ساتھ سادھوی رتمبرہ جی جوڑی ہوئی ہیں سادھوی رتمبرہ جی بہت بہت سفاگت ہے آپ کا زی نیوز میں اتنے ورشوں کا انتظار اور اب گربگری نرمان کا شبارم بھی آج سے ہو گیا ہے اب بھگبان رام کے گھر آپ آکار لینے لگا ہے کتنے گوارف شالی شن آپ اسے مانتی سادھوی رتمبرہ جی میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے سادھوی جی کیا آپ مجھے آپ سن پا رہی ہیں چلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے آپ سے سمپرک سادھیں لیکن آج یہ شب گھڑی آئی ہے پانچ سو ورش کے لمبے انتظار کے بعد جب گربگری نرمان کی آدھار شلا رکھنے کے لیے خود پہنچے یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھت تینات 2019 میں سپریم کورٹ کا آدیش آیا تھا اور اس کے بعد پانچ اگست دو ہزار بیس کو بھومی پوجن کیا تھا پردھار منتری نریندر موڈی نے اور آج یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھت تینات شبارم بھ کرنے کے لیے پہنچے گربگری نرمان کا تو گربگری نرمان کی آدھار شلا آج رکھتی گئی ہے اور اب سے اب جو گربگری کا نرمان ہے وہ آپچارک روپ سے اس کی شروعات ہو جائے گی اور آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں وہیں پریسر سے سو میٹر کی دوری پر یہ دکشن شیلی میں بنا ہوا مندر ہے جہاں پر پران پرتش تھا کارکرم میں بھی حصہ لیا یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھت تینات تو جہاں پر ویراجیں گے شریرام وہاں پر یہ شلا کا پوجن کیا گیا سب سے پہرے یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھت تینات ہنومان گڑھی پہنچے وہاں پر انہوں نے بھگوان ہنومان سے آشیرواد لیا ایودھیا میں کوئی بھی کام پورا نہیں ہو پاتا جب تک بھگوان ہنومان بجرنگ بڑھی کا آشیرواد نہیں لیا جاتا اور اس کے بعد شریرام مندر پریسر میں پہنچے یوگی آدھت تینات اور وہاں پر یہ شلا پوجن کیا گیا تو ویدک منترو چار کے بیچ یہ پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ شلا کا پوجن اور یہ شلا 1990 میں تراشی گئی تھی پتھروں کو تراشے کا کام بھی لگاتار کیا جا رہا ہے اور اس وقت ایک بار پھر سے ہم کوشش کرتے ہیں سادوی رتمبرہ جی ہمارے ساتھ ہیں سادوی جی اب بھگوان شریرام کا جو گھر ہے اب وہ آکار لینے لگا ہے یہ کتنے گورف شاریکشن آپ اسے مانتی ہیں یہ بہت ہی اتحاسک چھن ہے میمانشا جی اور جن شلاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کاریگروں کے دوارہ تو تراشی گئی 1990 میں لیکن اس کو بھارت کے پرتیک گھر سے پرتیک رام بھکت نے اپنی شردہ سے سنچت کیا اس میں اکشت جو ارپیت کیے گئے تھے کم کم جو ارپیت کیا گیا تھا وہ پورے بھارت کی شردہ کا سمرپن تھا اس لئے یہ سامانشلہ نہیں ہے یہ بھکتی کی پریم کی اور اس سنکلپ کی شلہ ہے جو لگاتار میرے پرکھوں نے پانچ سو ورش تک اپنے ہردے میں بنا کے رکھا اور اس سنکلپ کی پورتی کے لئے اپنے پران پن سے اپنے جیون نیوچھاور کیے اور اس لئے یہ بہت مہتپورن چھن ہے بہت ہی آنند بھرا چھن ہے کہ ان شلاؤں کا ان شردہ اور بھکتی سے پوجیت شلاؤں کا آج بھگوان شری رام کے گرب گرہ کے لئے اس کا ستھاپن پردیش کے یا ششوی مکہ منتری رک کر رہے ہیں بہت ہی عدبوت بہت ہی رومانچک چھن ہے یہ ممانشا جی جی ظاہر طور پر رام بھکتوں کا یہ انتظار پورا ہوا پانسو سال کے لمبے انتظار کے بعد جو عدالتی لڑائی ہوئی اس کے بعد ہی سمبھب ہو پایا کہ اب گرب گریہ نرمان کی آدھارشلا آج رکھتی گئی ہے اور رام مندر اب تیار ہو جائے گا بھووے اور دووے رام مندر جس کی پرتیق شاہ ہر رام بھکت کو تھی